میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم کے کامی دوستو آج کی ویڈیو ہونے والی بہت خاص لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست کہ یار چینل کو کردو سبسکراب اور ساتھ ساتھ میں گھنٹے کو بھی دبا دو تو دوستو یہاں پہ میں آپ سے بات کر رہا تھا کچھ خاص سکتے ہوں کہ ٹوپک کے بارے میں یعنی کہ یہاں پہ میں آپ سے بات کر رہا تھا لاس والی ٹوپک کو اگر لیتے ہوئے جو کتاہ ایمیج کے بارے میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ایمیج فائلز کیسے بڑھائیں جاتی ہیں اور کس طریقے سے سیف کی جاتی ہے ہارڈ ڈیکس میں جیسے کہ اگر آپ کے پاس دیکس تو وہ ہو جاتی ہے جلدی خراب لیکن اگر آپ اس کو آئی ایسو فائل میں تبدیل کر کے سیف کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں تو بہت ایزی طریقے سے آپ اسے سیف بھی کر پائیں گے اور کافی گوڈ ہے یعنی کہ ٹھیک ہے ہو جائے گا تو دیکھیں چلیے دیکھتے ہیں یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے ڈاؤنلوڈ کنا ہوگا ایک چھوٹا ساپٹیئر لگوک تین یا ساڑھے تین ایم بھی ساڑھے تین کیا ہوتا ہے تین یا ہے کچھ ایسے ہی تین ایم بھی کہیں تو جائے آپ ڈاؤنلوڈ کیجئے اسے جس کے لنک آپ کو مجھا کی ڈسکرپشن میں جس کا نام ہے آئی ایم جی برن تو جائے اور ڈاؤنلوڈ کیجئے اور اس کے بعد دیکھیں آگے کا پروسیس کیسے ہوتا ہے جہاں پہ آپ کر پائیں گے دھر ساری فائلز کو کوپی یعنی کہ آئی ایسو فائلز کو ڈسک میں ڈال سکتے ہیں ڈسک سے آئی ایسو فائلز بنا سکتے ہیں اور دیر سارے کام کر پائیں گے تو چلیے میں آپ کو وہی پہ بتاتا ہوں آگے کا پروسیس ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں دوستو یہاں پہ میں پہنچ رہا ہوں اپنے پی سی پہ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنی ہے لینی اپنے ڈکس کو اپنے کمپیٹر کے اندر اور اس کے بعد آپ نے ڈسکرپشن والی لنک کو فالو کر کے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آئی ایم جی برن سفٹیئر کو اور اس کے بعد باقی کا پروسیس دیکھنا ہے تو یہاں پہ میں نے پہلے سے ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کر رکھی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کام کرتا ہے تو یہ رہا اس کا لوگو میں ڈبل کلک کر کے اوپن کرنا رہا ہوں اس کی انسٹاللوڈشن بہت ہی ایزی ہے باقی سوفٹریس کی طرح چلیے ڈبل کلک کر کے اوپن کر لیتے ہیں اور باقی کا پروسیس دیکھیں لیتے ہیں تو دوستو یہاں پہ یہ ہو چکا ہے اوپن اور یہاں پہ مجھے کمال کی بات یہ لگی کہ اس کا انٹروفیل بہت ہی سمپل ہے بہت ہی ایزی باقی سوفٹریس کے مطابق قابلے تو یہاں پہ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہاں پہ ہیں کافی ساری چیزیں جیسے کہ آپ کس طریقے سے ایک ایمیج کو رائٹ کر سکتے ہیں ایک ڈیکس میں اور اسی طریقے سے اگر آپ کو پاس کچھ پولڈر ہے اور اسے آپ سیئب کریں گے اپنی ڈیکس میں لیکن یہاں پہ ہم کچھ خاص چیز یعنی کہ ایک ڈیکس سے بنانے والے ایمیج فائل جو کہ آپ کو یہاں پہ ملی جائے گا دوسرے نمبر پہ تو چلیے کلک کر لیتے ہیں اسے اور دیکھ لیتے ہیں کس طریقے سے کام کرتا ہے تو یہاں پہ میں نے اوکے کر لیا ڈیکس ہمارے انسٹ ہے تو پہلے سے ہی اس نے ڈیٹیکٹ کر لیا یہاں پہ بلکل اوپر ہی اوپر جس کے ذریعے سے اب ہم نے سورس تو ڈیٹیکٹ ہو چکی ہے لیکن یہی پہ ہم نے جو ڈیسٹینیشن ہے وہ یہاں پہ ہم نے چننی ہے اور یہ رہا ہمارے پاس ڈیسٹینیشن ایریا تو یہاں پہ ہم جا کے بلکل ڈیسٹینیشن دیکھ لیتے ہیں کس طریقے سے کہاں پہ ہمیں رکھنا ہے تو یہاں پہ آگئے یہاں پہ آنے کے بعد میں اسے لینا ہوں ڈیکس ٹاپ میں ڈیکس ٹاپ میں جیسے ہی دیکھتے ہیں دوستو یہاں پہ چلو میں اسے اگر کرتا ہوں رینیم اوکے تو میں اسے کیا کرتا ہوں کامران اپنا ہی نام دیتا ہوں اوکے تو یہاں پہ آپ اسی کے ساتھ دیکھتے ہوں گے کہ سیب ہیس ٹائپ آئی ایسو فائل یہاں ہیں یہاں پہ آپ کو نیچے کی طرف مل جاتا یہ رہا تو یہاں پہ میں نے سیف کر دیا سیف کرنے کے بعد یہاں پہ اوکے اور دوستو یہاں پہ باقی چھڑ گھانی کچھ بھی آپ نے نہیں کرنی یہاں پہ آپ کو صرف ایک لوگو دیکھ رہا ہوگا کہ ایمیج بلانے کا تو جائیے اس پہ کلک کیجئے دین جسٹ سٹارے تو یہ ہوتا ہے اب کافی مجھے لگتا ہے یہ کافی زیادہ ٹیم لینے والا ہے کیونکہ ہمارے جو ڈکس ہے وہ لگ بھگ چار پوائنٹ اکیس جی بھی کی ہے بہت ہی زیادہ ہے تو تب تک کے لیے دوستو جب تک یہ ہو جاتی ہے کمپلیٹ اس کے بعد میں ملتا ہوں آپ سے آگے تب تک کے لیے میں ویڈیو کرتا ہوں پوسٹ جیسے یہ سوفٹیئر پورا پورا ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں آپ سے آگے کی باتیں کرتا ہوں تو چلی جب تک یہ ہو پورا دیکھ لیجئے گا بہت ہی سمپل اور یہاں پہ دوستو یہ ہو چکا ہے ہمارا کام ایک دم سے کمپلیٹ یعنی کہ ہو چکا جو کام ہم چاہ رہے تھے آئی ایسو فائل بن چکی ہے ایک دم سے کمپلیٹ یہاں پہ آپ کے سامنے ایک پاپ اپ بھی آ چکا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کر دیا اوکی اور یہاں پہ ہمارے سسٹم نے لے دیا پھر سے بیک یعنی کہ اگر بھائی دوسرا جو کہ ہم نے ابھی لیتی اوکی تو یہ رہی دوستو وہ فائل جو کہ زیب میں آ چکی ہے ہمارے پاس یعنی کہ آئی ایسو ہے یار زیب کیا زیب کہاں سے زیب ہے اوکی تو یہ رہی وہ ہمارے پاس فائل جو کہ ابھی ابھی ہم نے بنائی ہے اگر ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی پروپٹی میں اور اس کا سائز کتنا ہے تو چلتے ہیں اور چلنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ اس کا ٹوٹل سائز ہمارے پاس چار پوائنٹ ایک کس جی بی یعنی کہ جو کہ ہمارے پاس تھا ہماری سیٹھی کا یعنی کہ سیم سائز آپ کو مل جاتی دیکھ سکتا رہے ہوں گے آپ فو پوائنٹ ٹوانی ون جی بی تو بہت ہی سمپل ترکیز ہم نے بنا لیا آپ یہاں پہ بہت ہی ایزی ترکیز بس دس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو آئی ہو پسند تو ویڈیو کیجئے لائک اور ساتھ ہی ساتھ میں شیئر بھی کیجئے گا اور اس کے ساتھ میں کمنٹ بھی دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اور دوستو سب سے اہم چینل کو سبسکراب بھی کر دو اور اسی کے ساتھ میں گھنٹے کو بھی دبا دو دھر ساری گھنٹیا پانے کے لیے فرام اور دوستو آخری ویڈ میں تو میں صرف ایک ہی بات بولوں گا کہ پاکستان میری جار